اسلام علیکم ناظرین پارک ٹیوی ٹونٹی فور کے ساتھ میں ہوں سکلین اموانا ناظرین اس وقت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر موجود ہوں جہاں کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ جو فارن فنڈنگ کا کیس یہاں پر زیر سماعت تھا اس میں فنڈنگ بقاعدہ جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ ثابت ہو چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں اپنی ایک فرم دیجسٹر کرائی اور وہاں سے ممنوع جو فنڈنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوتی رہی اور انہوں نے بقاعدہ وہاں سے فنڈنگ لی ہے جبکہ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بقاعدہ نوٹس جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو فروخ حبیب نے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے نون لیگ اور پارٹی اور پی ڈی ایم یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید ہمارے خلاف کوئی ہمیں نائل کیا جائے گا یا ہماری پارٹی کو بین کیا جائے گا یا فنڈز زبط کیا جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوا جبکہ فروخ حبیب نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں لڈلا جو ہے وہ نون لیگ ہے وہ پری ڈی ایم ہے کیونکہ ان کے بھی فارن فنڈنگ کے حوالے سے یہاں پر کیس زیرے سماعت ہیں لیکن آج تک ان کے کیسز کا یہاں پر ابھی تک ڈسیئن نہیں ہو سکا اب تک کہ میں آپ کو فیصلے کے دوبارہ سے اگر آگاہ کروں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بقاعدہ ایک نوٹس جاری کیا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بقاعدہ آٹھ ایسے اکاؤنٹس اپنے بتائے تھے ٹوٹل انہوں نے آٹھ اکاؤنٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے اون کیا جن میں الزام ان کا درست ثابت ہوا جبکہ تحریک انصاف نے تیرہ اکاؤنٹس کو پوشیدہ رکھا اسی بنا پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس فارن فنڈنگ کے کیس کو آج سماعت میں آج جو فیصلہ دیا یہی اس میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ لی ہے اور انہوں نے بقاعدہ شو کا نوٹس جاری کیا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹرا سکتی ہے اور اس کا نوٹس کا فرق حبیب نے کہنا تھا کہ وہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے